روس یکرین یدھ میں یکرین کے راشپتی ولادمر زیلنسکی اسرائیل سے آئرن ڈوم ائر ڈیفنس سسٹم مانگتے رہ گئے لیکن اسرائیل نے اسے دو ٹوک منا کر دیا تھا یہاں تک کہ اسرائیل کے پی ایم بینجمن نیتن یاہو نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ یکرین کو سینے ساہتہ نہیں دیں گے حالانکہ نیتن یاہو نے یکرین کو مانوی مدد ضرور بھیجی تھی اور اسرائیل نے یکرین کو آئرن ڈوم اس لیے نہیں دیا تھا کیونکہ وہ روس کے راشپتی ولادمر پتن کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا دراصل روس کا سیریا کے آسمان پر اچھا خاصا کنٹرول ہے اور سیریا میں ہجبولہ اور ایران کے آتنگ کی سنگٹنوں کے ٹھکانوں پر اسرائیل ہوای حملے کرتا ہے لیکن وہ روس کو اس کی ایڈوانس میں جانکاری بھی بھیجتا تھا لیکن اسرائیل ہماس یود کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ اب پتن اور نیتن یاہو کے بیچ درار آ چکی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی سینہ بینہ روس کو سوچ نہ دیئے سیریا پر لگاتار ہوای حملے کر رہی ہے اور روس کے ڈپٹی رکشہ منتری مکھائل بیکڈنوو کا کہنا ہے کہ عام طور پر اسرائیل حملوں سے پہلے ہمیں اس کی سوچ نہ دیتا تھا لیکن اب حملہ ہونے کے بعد ہمیں اس کی سوچ نہ مل رہی ہے اور سیریا میں اسرائیل کے حملوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ ہماس کے بعد اب سیریا اسرائیلی سینہ کے ٹارگٹ پر آ سکتا ہے لیکن امریکہ نہیں چاہتا کہ اس یود میں سیریا یا پھر ایران شامل ہوں حالانکہ 24 اکٹوبر کو اسرائیلی سینہ نے دکشنی سیریا میں سب سے بڑے ہتھیار ڈیپو کو نشانہ بنایا تھا اسرائیل کا کہنا تھا کہ یہ بیس ایران اور ہجبولہ کے لوگوں کو پناہ دے رہا تھا جو سیری آئی فورس سے جڑے تھے اور اس حملے میں ایک درزن سے زیادہ سیری آئی سینک مارے گئے تھے اس کے علاوہ اسرائیل نے ایک ایر سرویلانس راڈار کو بھی تباہ کیا تھا اور ان حملوں سے پہلے اسرائیل نے اس کی سوچنا روس کو نہیں دی تھی وہیں تیس اکٹوبر دوہزار تیس کو اسرائیلی لڑاکو جہازوں نے دکشنی دارہ پرانت میں ایک ہوائی حملہ کیا تھا اور کہا تھا کہ سیریہ ایران اور اس کے سہیوگیوں کو اسرائیل بورڈر کے پاس آپریٹ نہ کرنے دے اس کے علاوہ اسرائیل نے دمکس اور اولیپو میں دو ہوائی اڈڈوں کو کئی بار نشانہ بنایا ہے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ 2015 میں سیریہ یدھ کے سمیں روس نے ہستکشپ کیا تھا اس وقت اسرائیل اور روس نے اس بات پر صلح کر لی تھی کہ دونوں دیش گلتی سے بھی ایک دوسرے کی سینہ پر حملہ نہیں کریں گے لیکن اسرائیل سیریہ میں ہجبولہ کے آتنکیوں کو روکنے کے لیے لگاتار حملے کر رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ لیبنان بورڈر پر اسرائیل اور ہجبولہ ایک دوسرے پر بمباری کر رہے ہیں لیکن اس سب کے بیچ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ سیریہ میں پشمی دیش اور روس اپنے اپنے فائدوں کے لیے موجود ہیں ان میں سے ادھکتر دیشوں نے اسلامی چرمپنتیوں کے صفائے کے لیے سیریہ میں اپنی سینہیں بھیجی ہوئی ہیں سیریہ میں امریکہ کے ایک ہزار سے زیادہ سینک ہیں وہیں ترکی سیریہ میں کردش لڑاکوں سے لڑ رہا ہے جبکہ ایران اور روس سرکار ویرودی طاقتوں سے لڑ رہے ہیں اور یہ دونوں ہی چاہتے ہیں کہ سیریہ کے راشپتی بشر الاسد اپنی کرسی پر بنے رہے ہیں